common obstacles to solving problems ہمیں classroom problems اور everyday life problems کو solve کرنے میں کون سے ایسے factors ہیں جو ہماری constraints جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور ہم اپنے problems کو resolve کرنے میں بہت زیادہ problems اور difficulty feel کرتے ہیں اس میں چار جو obstacles ہیں generally جو بتائی جاتی ہیں اس میں ہے mental set یا mindset ہم ایک problem کا solution جو ہے traditionally ہی ڈھوڑنا چاہ رہے ہیں جیسے traditional طریقے سے پڑھانا اور online پڑھانا اب online ہماری مجبوری تھی لیکن جو teachers ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کرونا کی یہ جو episode ہے یہ گزر جائے گی ہم فوراں سے traditional پہائیں گے وہاں جا کے ہم اپنا کام اکمل کریں گے یعنی وہ ایک نئے mod پہ ایک traditions پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے تو بعض اوقات ہم ایک problem جب اس کا solution ڈھوڑتے ہیں تو ہمارا mindset ہمارے لئے problem بن جاتا ہے ہم ایک اپنی mind کی ایک سوچ سے ہٹ کے flexible ہو کے اس کا حل ڈھوڑنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ دنیا بدل چکی ہے technology کا دور ہے اگر آپ کے بچے کچھ different demand کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کو تو ہمارے ہاندان کی یہ روایت ہے ہم نے اسی طریقے سے چلنا ہے جو پچھلے 20 سال سے ہم چل رہے ہیں تو یہ جو آپ کی flexibility نہ ہونا ہے یہ آپ کا mindset جو ہے یہ کسی بھی چیز کو stuck کر دے گا solution نیا نہیں نکلے گا نئے زمانے کے مطابق نہیں ہوگا تو solution کا فائدہ نہ آپ کو ہوگا نہ آپ کی بچوں کو ہوگا اسی طرح سے students جو ہیں وہ لگے بندے topics کے اوپر کام کر کے copy paste کر کے آپ کو present کر رہے ہیں وہ حد سے innovative طریقے سے کوئی idea بھی نہیں لارے اور idea بھی نیا کام کر کے بھی نہیں لارے جیسے research ہم کرتے ہیں ہم copy paste کی طرف ہمارا trend زیادہ ہوتا ہے اور ہم بجائے ایک نیا idea لائیں اور نئے information کٹھی کر کے اس پہ کام کریں وہ ہمیں بہت بڑی obstacle لگتی ہے تو mindset ہمیں کسی بھی problem کا نیا solution لانے میں بہت جو ہے وہ problem create کرتا ہے اس کے بعد functional fixedness ہے fix کر لیتے ہیں ہم کے ہم نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے یہ جو ہمارا process ہے ہمارا طریقہ ہے یہ سب سے best ہے ہم کسی دوسرے کی opinion کو accept کرنا ہی نہیں جاتے اس طرح سے بھی آپ جب ایک process کو limit کر لیتے ہیں تو وہ تب بھی آپ کے لئے issue ہے آگے unnecessary constraints ہیں constraints جو ہیں بعض وقت کی پابندی نہ کرنا time سے اپنا deadline کے ساتھ project complete نہ کرنا اور irregularly جو ہے وہ اپنے کام کو manage کرنا یہ وہ personal factors ہیں جو کسی بھی problem کے solution میں problem create کرتے ہیں اور self esteem اور motivation down ہونا یہ ساری چیزیں آپ کے کسی بھی problem کا solution دھوننے میں آپ کو obstacle provide کرتی ہیں آگے irrelevant information ہے کہ آپ کو problem جو ہے وہ کچھ اور ہے آپ اس کے لئے information کچھ اور لا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ problem کا solution جو ہے وہ irrelevant ہونے کی وجہ سے آپ کو fruitful results جو ہے وہ نہیں دے رہا آپ کو وہ consequences یا اس طرح کی جو findings ہیں وہ provide نہیں کر رہا تو ضرورت اسمر کی ہے کہ ہمیشہ اپنے اپنے topic کو innovative بنائیں اس کے بارے میں information مختلف channel سے کٹھی کریں اور جو آپ کا consequence یا آپ کے result ہیں آپ کی findings ہیں research کی وہ نئی ہونی چاہیے تاکہ دنیا اس کو پڑے اس کو use کرے اور انہیں پتا چلے کوئی آپ نے نیا کام کیا ہے so innovation جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے problem solution کے اندر موسیقی